اسلام علیکم فرنس میں زیبا آپ کو اپنے چینل کوکویز زیبا میں ویلکم کرتی ہوں آج جو ریسپی میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں وہ ہے کیمہ پلاو کی ریسپی یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ایزیلی بن جاتی ہے گھر پہ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اسے بنانا دیکھتے ہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ میں نے لیا ہے کیمہ 500 گرام کیمہ ہے یہ اور یہ ہے 300 گرام کچھے چاول جس کو میں نے اچھے سے واشٹ کر کے بھنگو رکھا ہے یہ ہے ایک ٹیماٹر رفلی چوبٹ کیا ہوا ادرک لسن کا پیسٹ دو سپون اور یہ ہے دو میڈیم سائز کے پیاز اچھے سے چوبٹ کیا ہوا ہے یہ ہے کچھ سابود گرم مسالے تیز پتے دالچینی لاؤنگ کالی میرچیں زیرا بری لائچی چھوٹی لائچی یہ ہے اور یہ ہے ایک کپ مسترڈ آئل یہ ہے دھنیا پاؤڈر لال میرچ پاؤڈر گرم مسالہ پاؤڈر زیرا پاؤڈر اور کالی میرچ کا پاؤڈر نمک اپنے ٹیسٹ کے کونڈی رکھیں گے تو میں نے لیا ہے ایک کوکر اس کو میں نے اچھے سے ہیٹ کر لیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی جو ہمارا تیل ہے اسے اب میں اس میں ڈال دوں گی جو ہمارا چوبٹ کیا ہوا پیاز ہے اور جو ہمارے سابود گرم مسالے ہیں اس کو بھی ڈال دیں گے اور اچھے سے اس کو لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے تو دیکھئے جو ہماری پیاز ہے وہ براؤن ہو چکی ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی جو ہمارا کیما ہے اس کو اچھے سے اس کو ہم دھون لیں گے پیاز میں ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے پھر اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے اس میں ادرک لسن کا پیسٹ اور جو ہمارے سوکھے گرم مسالے ہیں سوری جو ہماری سوکھے مسالے ہیں اسے ڈالیں گے جو ہے لال مرچ پاؤنڈر دھنیا پاؤنڈر گرم مسالہ پاؤنڈر میں بھونا ہوا زیرہ اور کالی مرچ پاؤنڈر نہیں ایٹ کروں گی ابھی وہ ہم لاسٹ میں ایٹ کریں گے تو اب ہم اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں ہی میں ڈال دوں گی ہمارا چوبٹ کیا ہوا ٹاماتر اور اس کے بعد ایک سے ڈیر چمچ میں اس میں نمک ایٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ رکھیں گے کم زیادہ جو بھی آپ لوگ کو پسند ہو اور اس سے مکس کر لیں گے اور تقریباً ایک گلاس میں پانی ڈال رہی ہوں اس میں اور اس کے بعد ککر کا ڈھکن بند کر کے دو سے تین سیٹی میں لگاؤں گی اس میں دیکھیں دو سے تین سیٹی کے بعد اب جو ہمارا کیما ہے وہ اچھے سے گل چکا ہے میں اب اچھے سے اس کو بھون لوں گی تاکہ جو ہمارے تیل ہے وہ مسالوں سے سیپریٹ ہو جائے گی تو اب اس کو اچھے سے بھون لینے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی جو ہمارے چاوال ہیں چاوالوں کو بھی اچھے سے ہم کیمے میں مکس کر لیں گے پھر اس میں ڈالوں گی میں ہری میرچ کا اچار یہ میرا ہوم میڈ اچار ہے اور یہ آپشنل ہے آپ چاہے تو ڈالیں یا پھر سکیپ کر سکتے ہیں اس سے جو ہے چاوالوں میں بہت ہی اچھا سا فلیور آتا ہے تو آپ جرور ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیں اس میں بھونہ وزیرہ اور کالی میچ کا پاؤڈر بھی میں ڈال دوں گی اور میں نے تقریباً ہاف لیٹر پانی ایٹ کیا ہے اس میں آپ اپنے چاوالوں کے اکورڈن رکھیں میرے چاوال جو ہیں وہ کچھے ہیں تو وہ بہت ہی زلدی پک جاتے ہیں میں نے اس میں آدھا نمبو نیچور دیا ہے تاکہ جو ہمارے چاوال ہیں وہ ایک دوجہ سے چپکیں گے نہیں اور وہ کھلے کھلے بنیں گے تو اب میں اس کا تھوڑا سا پانی ڈرائی ہونے دوں گی اس کے بعد ہم اس کو ڈھکن بند کریں گے اور ایک سیٹھی آنے کے بعد تقریباً دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے تو دیکھیں ہمارا کیما پلاو بن کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری جو چاوال ہے وہ کتنے کھلے کھلے بنے ہیں تو یہ کمال نمبو کا ہوتا ہے تو آپ پلیز ضرور ٹرائی کریں اسے کیسا لگا آپ اپنا فیڈبیک مجھے کمنٹ میں کر کے ضرور بتائیں اگر میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیں میں جلدی لوٹوں گی ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ